اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیہ نبینا محمد ہاں آج شیئر کروں گے میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی دلیشیس امیزنگ سے حلوہ کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے سوجی سے ایک بہت ہی یونیک سا حلوہ مکھنڈی حلوہ بہت ہی زیادہ دلیشیس بن کر ریڈی ہوگا اس کے سکیار ٹپس اور ٹرکس ہیں اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں اور جیسا آج کل کا موسم ہے اس میں تو آج کل یہ چیزیں بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ یہ سرف کریں اور انجوائے کریں اس موسم کو تو اللہ سٹائٹ بسم اللہ و برکات اللہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے سوجی تو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں تقریباً ون اینڈ ہاف کپ بڑا سوجی کا تو سارے انگریڈنٹس کی کونٹیٹی میں ایسی کے اکورڈنگلی یہاں پر بتاؤں گی آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً میں نے یہاں پر دو کپ ملک ایڈ کر دیا تھا اچھا اب اسے ہم نے رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے مطلب سوجی کو ہم نے سوک کرنا ہے ملک میں جب یہ تھوڑی سی اچھے سے رائز ہو جائے گی سوجی تو ہم نے اس کا حلوہ بنانا ہے دو گھنٹے کافی ہوں کے دن ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے اس میں بٹر ایڈ کی ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون ساتھ ہم نے اس میں نٹس لے لیا ہے مکس ہے اس میں کشمش ہے کاجو ہے والنٹس ہیں ایلمنٹس ہیں سب ہی چیزیں میں نے مکس اس میں ایڈ کر دی ہیں چوپ کر کے اسے ہم نے تھوڑا سا سوٹے کر کے سائٹ پر نکال کے رکھ لینا ہے اچھا سیم اسی کڑھائی میں میں نے شگر ایڈ کر لیا یہاں پر ون کپ ساتھی میں نے پانی ایڈ کر لیا اس میں تھری ٹو فور ٹیبل سپون اس کو ہم نے اچھی طرح سے کیراملائز کرنا ہے تو لو میڈیم فلیم پر تقریباً تین منٹ کے لیے ہم نے اسے کیراملائز کرنا اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا تو میں نے اس میں بٹر ایڈ کر دیا یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ساتھی میں نے اس میں ون فورت کپ آئل ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس دیسی گھی ایویلیبل ہے آپ اس میں آرام سی ہلوہ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر میرے پاس سعودیا میں دیسی گھی ایویلیبل نہیں ہے اس لئے میں یہاں پر بٹر اور آئل کا ایوز کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے آئل کی کونٹیٹی کم رکھی ہے اکثر اس حلوے میں آئل بہت زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے دین میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں سوجی ہے دیکھیں سوک ہونے کے بعد یہ کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اور یہ تقریباً ہاف تو کوک ہوئی چکی ہے سوک ہونے کے بعد اب جو ہم نے شگر کرمیلائز کیا تھا ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور اب اسے ہم کریں گے اچھے سے مکس کیونکہ حلوہ جب ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جب ہم لوگ اچھے سے مکسنگ کرتے ہیں وہی جو بھنائی ہوتی ہے اس کی اسی سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی حلوہ بنا رہے ہیں آپ اس کو اتنا کوک کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو وہ آجائے دیکھیں شکل سے ماشاءاللہ اتنا یہ ڈیلیشیس لگ رہا ہے آپ یہ بلا حلوہ بنائیں گے تو کوئی بھی حلوہ بنانا بھول جائیں گے تو بہت ہی مزے گا بنتا ہے نٹس جو ہم نے یہاں پر سوتے کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں تو نٹس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی مزید بھنائی کرنی ہے تو بلکل یہ بادام ہی حلوے کا ٹیکسٹر دیتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید نہ بھونے تو یہ بلکل بادام کا حلوہ بن جائے گا تو یہاں پر ہمیں اسے کوک کریں گے تقریباً 5-7 منٹس کے لئے میں نے اسے کوک کیا تھا کیونکہ سوچی ہم نے پہلے سے نہیں بھون کر رکھی تھی اس لئے ہم نے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں ہاں پر بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اکثر لوگ اسے بہت سے تو آئلی بناتے ہیں بٹ آئی پرفیر دس کے آئل بہت ہی لیس ہونا چاہیے دین ہم نے اسے ماشاءاللہ سے ہمارا کوک ہو چکا تھا ٹین منٹس تک میں نے اس کو بنائی کی تھی اچھی طرح اسے اس کا کلر دیکھیں بہت ہی امیزنگ لگ رہا ہے اتنا گرم گرم اس موسم میں تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ تبارک رحمان ہمارا حلوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے سرف کریں گے اسے چائے کے ساتھ سرف کریں گرین ٹیک کے ساتھ گہوہ کے ساتھ ویٹ ایور یو لائک اور اسے اوپر سے نٹس کے ساتھ گارنش کر دیں گے سو ہوفولی یہ آپ کو یونیک سی حلوہ کی ریڈی پی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور کارنٹلی ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تینکیو سو مچ فور آلویس سپورٹنگ می کیپ ووچنگ ہم شہر چینل فور ڈیلیشیس امیزنگ مزیدار سی ریڈی پیز کے لیے جزاک اللہ خیرن